وومن ورک یہ نظم مایا کی لکھی گئی ایک بہترین نظم ہے جس میں یہ ایک ویسٹرن وومن کے گھر کی رسپانسیبیلٹی سے مطلق بتاتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر کا سارا نظام بچوں بڑے بزرگوں کو کس طرح سنبھالتی ہے کیونکہ یہ نظم بلیک کمیونٹی سے تلق رکھنے والی پویٹس نے لکھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نظم ہے وہ بھی ایک بلیک وومن کے مطلق ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ایک امریکن بلیک وومن وہ اپنی لائف کو خاص طریقے سے انجوئی نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیونکہ سارا دن وہ گھر چلاتی ہے خوب محنت کرتی ہے خوب ہارڈ ورگ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک امریکن بلیک وومن صبح صویرے اٹھ کر بچوں کی دیکھ بال کرتی ہے ان کی حفاظت کرتی ہے وہ بچوں کو نہلاتی ہے ان کے کپڑوں کو پریس کرتی ہے اچھے کپڑے ان کو پہناتی ہے وہ پھر پرانے کپڑوں کو ڈھونڈ کر ان کی مرمت کرتی ہے مینٹ کرتی ہے پھر گھر کی صفائی کرتی ہے گھر کی صفائی کرنے کے بعد بورچی خانے میں جاتی ہے اور اس کی بھی صفائی کرتی ہے اور اس کے بعد بچوں اور گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے بچوں کو پھر سکول بھیج کر وہ خود بزار چلے جاتی ہے چیزوں کو خریدنے جاتی ہے اور خرید کر پھر پکاتی ہے پھر بچوں کھلاتی ہے پھر جب یہ ساری چیزیں کرتی ہے نا وہ پھر باغیچے میں جا کر وہاں پہ صفائی کرتی ہے گارڈن کو صاف کرتی ہے پھر نئے پودے ہوگاتی ہے آخر پھر پویٹس ہماری کہتی ہے کہ اتنی سخت محنت کے بعد کیا اس عورت کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرے وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے علاوہ اپنی زندگی کو انجوئی کرے وہ آرام و سکون سے رہے کیا یہ سارا کام اس عورت کے ذمہ ہے اس عورت کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا کیا اس کی خواہشات نہیں ہیں کیا وہ نیچر کو انجوئی نہیں کر سکتی کیا اس کا فارغ وقت اس کے لئے نہیں ہے کیا وہ فارغ وقت میں بارش ہوا توفان چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں نہیں گزارنا چاہتی کیا ان چیزوں کے یہ پسند نہیں کرتی کیا ان کے لئے اس کا دل نہیں بنا ہوا اس کی خواہش ہے کہ یہ جو عورت ہے نا یہ نیچر کو انجوئی کرے یہ عورت نیچر میں کھو جائے تاکہ اس کو سکون ملے اس کی زندگی میں راحت آئے خوشیاں آئیں اور مزید محنت کے لئے مزید چیلنجز کے لئے مزید ٹارگٹس کے لئے مزید اپنی فیملی کو بہتر انداز میں چلانے کے لئے وہ فریش ہو جائے نیچر میں رہتے ہوئے امید کہتا ہوں یہ پویم آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے دوست کو ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اس پویم کی سٹینزا وائز ایکسپلینیشن آپ کو پلیلیس میں مل جائے گی یا سکرین پر نظر آ رہے ہوگی تینکیو فور واجنگ دیس تینکیو فور واجنگ دیس